آئی سی سی کی تازہ رینکنگ اپ ڈیٹ میں پاکستان کرکے ٹیم ایک بار پھر عالمی نمبر ون ون ڈے ٹیم بن گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ دوہزار تائیس سے پہلے تین ٹاپ ٹیموں کے درمیان نمبر ون رہنے کی جنگ چھڑ گئی ہے کونسی ٹیم زیادہ فیورٹ ہے اور کونسی ٹیم کس طرح اس پوزیشن پر برا جمان رہ سکے گی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور پاکستان کے دوبارہ نمبر ون آنے کی جو وجہ ہے وہ گدشتہ جو تیسرا ونڈے میچ تھا اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان پانچ ونڈے میچ اس کی سریز کا اس میں ساؤت افریقہ کی ایک سو گیارہ رنڈ کے بڑے مارجن سے کامیابی ہے اور اسٹریلوی ٹیم کو شکست ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاپ پوزیشن پر برا جمان ہے لیکن ان کے پوائنٹ پاکستان کے آئین برابر ہیں رات گئے تک جو رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی تھی اس میں پاکستان کو نمبر ون دکھایا گیا تھا جبکہ اسٹریلوی ٹیم کو دوسرے نمبر پر دکھایا گیا اور موجودہ وقت میں آئی سی سی کی رینکنگ میں اسٹریلوی ٹیم پہلے اور پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر ہے لیکن اس کا ساتھ ساتھ آج آئی سی سی نے جو ٹیموں کی اپ ڈیٹ شیئر کی ہے ریپورٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان اور اسٹریلیا کو دونوں کو نمبر ون قرار دیا ہے یعنی دونوں ہی ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں اب یہ سیناریو جو بنا ہے اس میں اسٹریلوی ٹیم کو شکست ہوئی ہے جس کی بڑی وجہ ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا جائزہ لینے سے پہلے صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ساؤت افریقہ نے گزشتہ میچ میں تین سو اٹیس رنز بنایا تھے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایڈن مرکرم جو ان کی واپسی ہوئی تھی وہ ایک سو دو رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ کوئنٹین ڈی کروک نے بیاسی اور کپتان ڈیمپاپ واما نے 57 رنز کی شاندار انیس کے لی تھی جواب میں اسٹریلوی ٹیم صرف دو سو ستائیس رنز بنا کر چونتیز شاہ جاتین اوار میں آل آؤٹ ہو گئی تھی جن کے اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر نے 78 رنز بنایا جبکہ دیگر جو اسٹریلوی بلے باز سے وہ بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے تھے اب موجودہ وقت میں پاکستان اور اسٹریلیا کے جو پوائنٹس ہیں آئین برابر ہیں 118-118 جبکہ بھارتی ٹیم 160 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور سری لنکا کے خلاف گزشتہ میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے وجہ سے انہیں پوائنٹس ملے ہیں جبکہ نیزیلیر کی ٹیم 106 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے ساؤت افریقہ 101 پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر جس کے بعد انگلینڈ چھٹے بنگرہ دیش ساتویں سری لنکا آٹھویں افغانستان نویں اور ویسٹنڈیز کی ٹیم آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں دسویں نمبر پر موجود ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ٹیم آج جو ڈسٹ میچ ہے کل سری لنکا کے خلاف کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اکیلے نمبر ون پوزیشن پر آ جائے گی اور اس کے علاوہ اگر فائنل میچ میں پاکستان ٹیم جیسا کہ گزشتہ اگلا میچ پاکستان ٹیم جیتی ہے تو یقیناً ایشیا کپ دوہزار تائیس کا فائنل بھی کھیلے گی اور فائنل میں کامیابی حاصل کرنے کے صورت میں پاکستان کی جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ انتہائی زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور لیکن پاکستان کے لیے بیڈ لکی یہ ہے کہ ایشیا کپ کے فائنل کے بعد اور ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے آغاز سے پہلے درمیان میں پاکستان کا کوئی بھی ونڈے انٹرنیشنل میچ نہیں ہے کہ وہ اپنے پوائنٹس بڑھا سکے اس دوران پاکستان کے دو وارم اپ میں جس ضرور ہیں لیکن انہیں ونڈے سٹیٹس حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے ایشیا کپ دوہزار تائیس کا فائنل میچ ہی پاکستان کی آخری کوشش ہو سکتا ہے اپنے پوائنٹ بڑھانے کی اور ورلڈ کپ دوہزار تائیس میں نمبر ون ٹیم کے طور پر جانے کی اس کے علاوہ اگر اسٹلوی ٹیم کی بات کریں تو ان کے پاس یہی موقع ہے کہ آخری دونوں ونڈے میں چمہ کامیابی حاصل کر کے سیز نہ صرف چار ایک سے جیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ کا فائنل بھی پاکستان اگر ہارے تب ہی اسٹلوی ٹیم آگے جا سکتی ہے لیکن اسٹلویہ کے پاس آگے بھی چانس موجود ہے کیونکہ ورلڈ کپ دوہزار تائیس سے پہلے بھارت میں اس نے ٹرینگولر بہامی سریز کھیلنی ہے اور اس کے علاوہ اگر انڈیا کی بات کریں تو ان کے لیے بھی چانس موجود ہے گزشتہ میچ میں جیسا کہ کامیابی حاصل کی ہے سری لنکا کے خلاف اور اب ان کا اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور جس کے بعد اگر وہ فائنل میچ میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے پوائنٹس بڑھ جائیں گے اور وہ نمبر ون پوزیشن پر برا جمان ہو سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ دوہزار تائیس سے پہلے ان کے اسٹلویہ کے ساتھ تین ونڈے میچس کی سریز بھی ہے جس میں کامیابی انہیں نمبر ون پوزیشن پر مضبوطی کے ساتھ لاکھ کھڑا کر سکتی ہے یوں اب موجودہ وقت میں پاکستان کے پاس مکسیمم دو میچس ہیں ایک سری لنکا کے ساتھ جسے آپ سیمی فینل میچ کہہ سکتے ہیں ناک آؤٹ میچ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ فائنل میچ اگر پاکستان ٹیم جاتی ہے بھارت کے پاس بھی دو میچس ہیں بنگلہ دیش کے خلاف میچ ہے اس کے بعد فائنل میچ ہے شاکپ کا جبکہ اسٹرالیا کے پاس بھی دو میچس ہیں سریز کی آخری دو میچس اور ان دوران ہی فیصلہ ہو جانا ہے کہ کونسی ٹیم نمبر ون ٹیم کے طور پر آگے جا رہی ہے ان میں صرف جو اسٹرالیا اور انڈیا کے درمیان سریز ہے وہ بڑی کانٹے دار ہوگی ورلڈ کپ سے پہلے اور نمبر ون پوزیشن کے لیے آج سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی لیکن امید ہے کہ پاکستان ٹیم اسٹرالیا کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ کا فائنل جیت کر اپنی ٹاپ پوزیشن کو خاصیت تک مستحقم کر لے گی